موسیقی ہیلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی آپ سے ترفاست ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں شیئر بھی کریں شکریہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ دیکھیں گے بسمان کا سپاہی بوران تبیہ سامنے سے کچھ دوانے لے کر نیوکر کے پاس جانے ہیتا ہے تو گزران کا بیٹا بدر اس کا پھینکہ پڑتا ہے اور جنتے ہی بوران کی منفتی کرتے مانک جاتا ہے بدر نیوکر کے پاس سلت آتا ہے اور اس کی گردن جو کنگر رکھ کے اسے پوچھتا ہے تم کون ہو تو ناجین اس کے بعد دیکھیں گے سپاہیوں کی پیور دیکھتا ہے کالانوز جہتے ہی توکر کے طرف بڑھتا ہے ہیلن احمدر نے کار کر کالانوز کی گردن پڑھ دیتی ہے پھر یانیز ہیلن اور باقی سپاہیوں کی طرف اشنارہ دیکھتا ہے ان سے بھی تگواری کے گرداتا ہے اس کے بعد کالانوز اپنے تگوار یانیز کی گردن پڑھتا ہے اور سو پوچھتا ہے تم لوگ کون ہیں آخر تم لوگوں کا مقصد کیا ہے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی نیسیا کے نام پر کملوز جہتا ہے کملوز حساس ہمارے قبضے میں موجود دوسرے خلوں سے ایک قیلہ ہے اور بہت سے خلے کمانداروں سپاہیوں حد تاکہ کارانوز کے گردے ہمارے قبضے میں ہیں ہم پھر سے بزندین بنانے والی ایلی طاقت ہیں اور یہ طاقت صرف ہمارے پاس ہی موجود ہے ہم نے خصد کھائی ہے کہ اپنی زندگی کی آفتنات پر ہم ترکوں سے لڑ کر اپنی خوئی سلسل اور خوات کو واپک حاصل کریں گے پھر کارانوز کی پوسٹس پر سوگیوں سے بتاتی ہے میں ترکوں کی نفر سے بڑھنے والی اور یعنیس کی آفتنات سا کتا کرنے والی ایک عورت یہ یعنیس کارانوز سے کہتا ہے تم مادر میرا حمد ہو بلکہ پھر جواب ہو کہہ تم ہمارے صدق میں ہماری مذر کروگے اس پہ کارانوز سے مسلوار نہیں چاکتے ہوئے گئے اگر میں مکار کروں تو تم لوگ کیا مذر مارڈا لوگیں اس پہ یعنیس کیتا ہے ایسے لوگوں کی خندر ننس کا کوئی پائرہ نہیں جن کے جنہ سے پروگئے نفرت نہ ہو ہم ایک بڑے مقصد کے لئے نکل چکے ہیں اور ہمارے دشمن ہمارے ایک خدر ننسی ہیں کہ ہم ان کے لئے اپنی دن میں رہن نہیں پاکتے ہیں اس پہ کارانوز کیتا ہے آخری دشمن خورت ہیں کہ یعنیس سے بتاتا ہے شیخ اڈا ولی اور آئی لوگ پھر کارانوز سنگی اندازہ سوچتا ہے ایک بڑھا شیخ اڈا ولی اور کچھ آئی لوگ آپ کو ایک خبر پریشان کیوں پر رہے ہیں اس پر وہ کیتا ہے تم کے میں بھی جانتے نہیں ہوں منگولی میں اتنا کچھ نہ کر سکے جہاں سے ہم سمجھنے ہیں کہ یہ ختم ہو گئے یہ پھر سے پیدا ہو گئے ہیں اگر ہم ان کو روح نہ سکے تو شیخ اڈا ولی اور آئی اپنے ساتھ دیکھوں غازیوں اور مجاہدوں کو ملا لیں گے اور یقینا ہی ہمارے میں ایک بہت بہت خیامت ہوگی اب تم مجھے میں اس نواز کا ثواب دو کیا تو ہمارے ایک دفع ہمارے ساتھ ہو اس پر کالانوز یعنی سہاں سکتا ہوا کہتا ہے نہ اپنی آپ کی سانس پر آپ کی اتاہات کرو گا اس کے بعد خائف اگر یہ نجھے میں آپ بیٹے ہیں کہ بمکی زلزان سے کہتا ہے حضور ہر کوئی درواز سکتا ہے اور پتہ لگے لیے آپ کی حقوق کا مصدر ہے لیکن آپ چاہے ہیں کہ جنب نہ ہو آخر ایسا کیوں ہے اس پر زلزان کہتا ہے بمکی صاحب میں آپ کے غصتے اور غم کا احسنان کرتا ہوں کیا ساری صورتیں گا جانے بغیر جنب نہ اقل مندی گولو اس پر مند سے غصت سے جواب دیتا ہے اگر جن اقل مندی کی معطات ہوتی تو کبھی بھی کم لوگ زیادہ سے قابل نہ ہوتے ہمارے جلگے میں سکھ دل کی کم ہے اور حمد نہیں کسی کے پاس جس پر زلزان کا بیٹا غصت سے کہتا ہے میرے بابا نے اپنے دل اور اپنی زندگی ایسرال صاحب کے راستے میں ڈال گئے ہیں اور اس راستے میں بستن سبی مہادنی ثابت کی ہے لہٰذا بہتر ہوگا کہ کوئی بھی میرے بابا کی بازوئی پر حوال نہ ہوتا ہے یہ سنکر بانتی کو بہت خوصتا عادت ہے تو ہم دوز کہتا ہے ہم نے ہم سے دلاتا کہا لیکن ہم نے ہمیں دلاتا دیا اور آپ کا بیٹا عادت شہید ہوا اور میرا بھائی عثمان ایک اندھے کورنک میں ایوزے لگا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم جن کے ماند ہیں لیکن سبر بھی ہمارا رہنمہ ہے اسی لئے میں جاتا ہوں کہ جبکہ عثمان کی کوئی خبر نہ آگا ہے کوئی حضرت نہ کی جائے اسی طرح عثمان بارہ کاریوں کی گوڑے کے ساتھ قدر میں داخل ہوتا ہے چونکہ بارہ کی گوڑے سے دھوار کرا جانتے ہیں وہ جن کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے اور عثمان صلیوں پریشانے بھی نہیں جاتے ہیں اسی لئے وہ کورنکہ علاج سرانے کی وجہ سے قدر گیا ہے اس کے بعد عثمان صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتا ہے یہ سخت مخاطق پر تکیوہ کہتا ہے جب حضرت نامے مہت سے علاج سرانے پر تکار تروا دیتا ہے تو میرے فعالی سرداروں وہ مہدر حسار کی فکنوں سے لڑنے کا وقت ہے لیکن تروا سے کی گئی جن سرک کافروں کی نیمیں بڑھا ہے ہم سب سے پہلے ہیں دشمن کے مضبوط آغا کو توڑیں گے اور پھر ایک ایک تلکے اس کے تمام آدھائی سے جسم پہلے کر دیں گے اب آگا ہے کہ جوار کی کسی چھپے دشمنوں کی سینے ہیں اندر پیبست کیے گئے اس پر اندوز مطلب ہے میرے بھائی نتہ ہے تم بہت بڑے گزر ہو اور بہت سکتے پکار بھی اس کے جواب ہم سمان کہتا ہے بھائی جان اس جزہ نام سکتے پکاری کی کوئی جزہ ہی نہیں اور سب سے بڑے نام سکتے پکاری ہزارت کی رسی پکڑ کر آجوں کی کون پر اتر گئے ہیں ہمیں ایسے دشمنوں پر سامن ہیں جنہوں نے حاکم کو مارا اور ہمارے لئے بیشمار سکتے بنایا اور میرے بھائی عیدل کو پتل کر کے جن میں اتدا کی ابھی جن کا نہیں بلکہ شہارت کا وقت ہے میں ساتھا ہوں کہ آج جولیہ نے آپ کے ساتھ جنگ کا پیسہ ہو جائے لیکن اس کا پیسہ ہمارے سرزاد جلزان صاحب کرے گی یہ جن کے معموضہ تمام سرزاد اسمان کی بات سے تفاہ کر لے جب جلزان نے تمام صورت کا دیکھا ہے تو وہ ہوتا ہے روایات کے مطابق اس جنگ کا پیسہ ہمارے اتدا کی سرزاد یعنی عیدل صاحب کرے گی ان کے آنے تر ہمیں حضر کرنا ہوگا اپنے مجیدے کے بھوڑی دیر اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد اسمان اپنی سچتا اور اپنے مجیدے کے سامنے تمام صورتیں بیان کرتا ہے تمام بات سے جلزان کہتا ہے جدنی ہوشے تم نے کی ہیں تمہیں صحبات ہے اسمان تم نے سرزاد کے پیٹے ہونے کا حق عدا کر دیا اور تکتہ ہونے کی حجت مجھے تم پر پخر ہے یہ سنسل اسمان اور مجید جو میں بہت حیران ہوتے ہیں اور اسمان کہتا ہے یہ جانتے ہیں کہ آئیسن کو ہونے اکوات کیا اس پر جلزان کہتا ہے دشمن کی حرکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور میلے بیٹی آئیسن کی اکوات کی وجہ تو مہین ہے مجھے تم پر پورا اعتبار ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ارطرل صاحب کی واپس آنا تر تم اپنی حفاظت کرو اور اپنے سپاہیوں اور خفو کو قابل میں رکھو اس پر اسمان کہتا ہے آپ تکرنا پر جلزان میں اپنے جلزباتوں کو اور اپنے سپاہیوں کو قابل میں رکھو گا یہ کہتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر آپ تکرنا دیکھیں کہ آئیس ایک خط پر کر بہت خوش ہوتا ہے تو اکیئے کچھنے پر وہ بتاتا ہے ہماری ایک آدمی نظام کی نئے بجال میں آئیسن کے ساتھ اس پر قابل میں اسمان کہتا ہے لیکن ابھی جن کا وقت نہیں آیا تم ان پر جنہ نہیں کرو گے بلکہ یہ کام دوچھے لوگ کریں گے اس کے بعد آپ آئیسن میں دیکھیں گے کہ اثمان بالا کی کوڑے پر علاج کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے ستہزار مکسید کسی کے پر بڑا نہیں ہوں گے ان کی زبان جب نیکی کہتے ہو گئی مجھے حیرت ہے اس بات پر اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں اسی طرح ہم آئیسن آتی ہو اور مجھے کہتی ہے میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی اس پر اثمان کہتا ہے یقیناً تم نے مشکل بہت شوشی سے گستہ ہو گا میری وجہ سے تنسی مشکلوں سے گزتی ہو اس پر آئیسن کہتی ہے نہیں مجھے تو آپ کا شوشی آدھا کرنا تھا اگر میں یہاں زندہ ہوں سپس آپ کی وجہ سے پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گھوڑا کیسا ہے اس کو اسمان سے بتاتا ہے جس جڑکے میں نے بھی جانتے گئی یہ گھوڑا ہوسی کا ہے اس کو کسی نے زہر دے دیا تھا تو اس پر علاج کرنے کیلئے میں اسے قبل سے آیا گولتن اس کی کھڑے ہو کر یہ کھاری باتات سمجھتی ہے پھر جب آئیسن میں سے جانتی ہے تو پورٹن نے سے کہتی ہے اپنی آنکھے کھولو آئیسن اگر کوئی شک کسی لڑکی کا گھوڑا علاج کیلئے اپنے قبل نے دے آتا ہے تو اس کا مضادر کیا اس کا گل لگایا ہے یہ سنکر آئیسن بہت خدا کرتی ہے اس کے بعد کلے میں آئیسن بہت دیتی یہ سنکر سوٹی اپنے کمانزہ اندلیاز کو حکم دیتی ہے میں نے نسیت کو اسمان کی کچھے دے جاتا لیکن اکی تک وہ واپس نہیں آیا پوراں جا کے اسے کسی بھی حال میں سلات پر دلاؤں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ میں بہتا ہے اور بہت سے کہتا ہے یوکیت ہمارے خطرین میں نے اور یوکیتن وہ ہمیں عیبیت کی قادم تک مخائے گا جس پر گھن سے کہتا ہے میں جانتا ہوں بیتا تم رب تک آئیبت سے کام نہیں لوگے تمہیں سکون نہیں آئے گا اس سے رواب نسیمان کہتا ہے ساری دنیا کی عبرت کیلئے اگر انقافتوں کی حالوں کے چکوئے پڑھ کر کے ان پر دلاؤں پر تک ملانوں تو مجھے ایسیل کی عوضات نہ کہنا اسی رواب نسیمان تک سپاہی بولان آنکر سے بتاتا ہے حضور نیویت پرار ہو گیا یہ تمہارے نسیمان کو مہت خوصہ آدم ہے اور وہ کہتا ہے بہت سے خوصہ ہفتا ہے کیا میں نے اسے تمہار خوال نہیں کیا تھا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا ایک رسیوں سے بھی جائے تم حفاظت نہ کر سکے اور وہ خراج ہو گیا آخری کیسے خوصہ ہے اس پر بولان اسے کہتا ہے حضور نیویت پر آپ کے اپنے مقابل میں نے اس کا اعجاب دیا اور دلدر میں جساں کیلئے چلا گیا تاکہ وہ دھوک سے نہ آجائے لیکن جب میں واپت آیا اور وہ وہاں موجود نہیں تھا میرے بھی سے کوئی آیا اور اسے دھوک سے دے گیا اس پر عثمان کہتا ہے آخر اسی جگرد پانگا سکتا ہے اس کے بعد عثمان کہتا ہے وہ یقینی واپس کلے گیا ہو اور دلدر میں اس کے دلے پر جاؤں گا اور اس کے گلے پر جاؤں گا اسے پوری پر اٹھکاں گا تاکہ دوبارہ کسی کی حمد نہ نہ سکے مجھ پر ہاتھ کھانے کی یا مجھ پر غزارے گینے کی اس پر بندی کہتا ہے ہو سکتا ہے سکتا ہے تمہارے لیے پہلے تک پھنڈا دیا ترکھا ہو پھر عثمان کہتا ہے آپ سکتا نہ کریں سکتا ہے میں نے اس لئے یقینی حلے کو قبرتان بنا دلگا تاکہ ایک کو جیسے سکتا ہے تمام جدوں کے لئے کچھتا بنا دے پھر عثمان سکتا ہے اب سکتا ہے حملے کا وقت ہے اس لئے سکتا ہے بہت خوش دوتے ہو کہتا ہے حضور میں نے کبھی انتظام جانا تھا کہ کبھی انتظام جانواز تو آپ کو کھون لگے گا اور وہ ببارہ سے سہراب ہوگی میں آپ کا بہت سکتا ہے کیونکہ آپ نے مجھے چھنا اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ بدل جلزان سے کہتا ہے مجھے آپ سے عثمان کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے عثمان سے توفیر ایک ایک قرد وہ قیدی بنا لیا تھا یہ سکتا ہے جلزان پورے بڑا ہو جانے کیا تھا ہے کہاں نے وہ اور اسے کیونکہ دیجا ہے اس سے بدل جاتا ہے آپ سے کہنا کرنا دلزان عثمان کی قرد سے بغاہر آرانہ نے انہوں سے میں نے اس سے معلومات کی ہے عثمان کے صدقے سے بھاگی کے بعد کچھ نے اسے عثمان کو پکڑنے کی دیجا تھا اس پر دلزان کہتا ہے یہ فوراں جا کے اندوز کو بتاؤ یہ خبر بہت ہی کوئی پسجن سے بتائے گی بہت ہی کوئی پسجن سے بھاگی کے بعد